ہمارے انڈیا میں ایک سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمیں اے فور ایپل کے بعد ترنت یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ اے فور اوقات کیا ہوتی ہے اوقات مطلب ہماری جو چادر ہے وہ کتنی ہیں اور ہمیں اپنے پیر اس چادر سے باہر بلکل بھی نہیں نکالنے اس چادر کے اندر ہی رکھ کر ہمیں اپنی زندگی بنانے ہیں اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے ہم مان بھی جاتے ہیں کہ جو سپنا ہم نے دیکھا ہے یا پھر ہمارا سپنا کوئی اور جی رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ سپنا کبھی ہمارے لیے ہے ہی نہیں یہ ہماری اوقات سے باہر ہے اور پھر وہ جو اوقات کا سٹیمپ ہم اپنے پر لگا لیتے ہیں ہم بڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں پر بھی ہم پھر وہی سٹیمپ لگاتے ہیں کہ ایک مزدور کا بیٹا مزدور ہی بنے گا ایک میڈل کلاس کا بیٹا میڈل کلاس جوپ دیکھ کے سیٹل ہو جائے گا یہ چلتا رہتا ہے پیڑی در پیڑی اور ایک کڑوا سچ بتاؤں تو ہم اپنے آس پاس نا کامیاب لوگ آج بھی زیادہ دیکھتے ہیں کمپیریٹیب لی کامیاب سے یعنی کہ ایک سیمپل سی بات ہے کہ اس کا ریزن یہی ہے کہ پرتھا چلتی ہوئے آ رہی ہے یعنی کہ اگر ہمیں ناکامیابی سے کبھی بھی کسی کو بھی بہار آنا ہے اور کامیاب بننا ہے تو اس پرتھا کو ختم کرنا پڑے گا اس اوقات سے تھوڑا سا بہار آنا پڑے گا یعنی کہ سیمپلی اس اوقات سے تھوڑا زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا جب میں سکول میں تھا میری پرسنیلیٹی اتنی اچھی نہیں نہیں میں بات کر پاتا تھا ایک ایوریج سا لڑکا پچاس کلو کا لڑکا کیسا دکھتا ہوگا سکس فیٹ ہائٹ پہ آپ سوچ سکتے ہیں اور وہ چیز میں کلیر دیکھ سکتا تھا کہ مجھے سکول میں اس چیز کے لیے بہت پیچھے رکھا جاتا تھا جس بکاوز آف کہیں نہ کہ میرا کانفیدنس لیور ڈاؤن تھا لکس اتنے اچھے نہیں تھے اور ایون کافی ٹائم تک اپنے فرینڈ سلکم میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی مجھے اس چیز کے لیے کمپرومائز کرنا پڑا بہت سی چیزوں سے in fact پڑھائی میں بھی میں کوئی جینیس نہیں تھا کیونکہ میری شو سے عادت ہی نہیں رہی وہ بکس کو دیکھ کر اس کو رٹا مار کے پڑھائی کرنے کی میں تھوڑا پریکٹیکل شو سے ہی رہا وہ بکس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو اور کسے طریقے سے کر سکتے ہیں شاید وہ ریزن رہا کہ میں نے اتنی ساری فیزیکل ایکٹیویٹی سیٹیفیکیشن نالج کے ساتھ ساتھ اپنا ایم بی آئی ایم سے کمپریٹ کر اور بہت اچھے پرسنٹیج کے ساتھ کرا آج پندرہ سال کے باد مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا میری لائف میں پندرہ سال پہلے سکول میں میری کچھ فرنڈز جو میرے بنے جنہوں نے مجھے کرٹیسائز کرا مجھے لگتا وہ صحیح تھا کیونکہ اگر وہ نہیں ہوا ہوتا تو شاید آج یہاں نہیں مجھے آج بھی یاد ہے ایتھ یا ٹینتھ کلاس کی پکنک ہوگی جب ہم لوگ سب لوگ گئے تھے اور وہاں پر ہمارا ایک فیمس کتنا فیمس سکول کا لڑکا ہوا کرتا تھا کوئی میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس کا اور وہاں پر اس نے پکنک پہ بہت سارے لوگ تھے سب ایکٹیویٹیز کر رہے تھے سپورٹس میں تھے کوئی رننگ کر رہا تھا کوئی پوش اپس کر رہا تھا چھوڑھوڑے کامپیٹیشن چل رہے تھے اور میں سارے کامپیٹیشن میں ہار گیا میں ایک بھی کامپیٹیشن میں نہیں جیتا نہ ہی رننگ میں نہ ہی پوش اپ میں اس نام مجھے بہت غصہ آیا انانسیٹ کی ابھی یہ نہیں چلے گا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ سب لوگ تھے وہاں پہ جتے بھی سب ایک جگہ اکھٹا ہو گیا اس لڑکے کو پریز کر رہا ہے ویری گوڈ اور میں پیچھے کھڑا ہوکے سف تاریف سن رہا تھا اس بندے کی جو جیتا تھا ٹھیک ہے اچھی باتیں اس نے محنت کری تو وہ جیتا لیکن ایک دل کو وہ چیز لگ گئی وہ دن تھا آئی ڈیسائیڈڈ کی بھائی 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 جیم جاؤں گا ہم می پھر ہمینے بھائی 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 جیم اور میں نے پہ کر رہا ہے جو پہلا جم کی وہ میں linearly تو کیم ویهائے تین کلاس میں تین کلاس ہی تھی وہ شاید تینlad اور آی ڈیسائے آئی سٹارٹ کر دا çek آنڈ پر رہا تھا میں نے جім میں گیا پر deuxième مجھے تو کچھ باتا نہیں تھا میں نے بتایا میں نے پہبار کوش نے کہتا وہ بھائیиной یحنی بگی چھوڑ یہ سپورٹ نہیں تھا بہت سٹل جیسے تیسے کر کے کیونکہ وہ دل میں چپ گئی تھی وہ چیز تو مجھے ورک آؤٹ تو کرنا تھا کرتے 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 کب میں یاور سے یاور سر بن گیا کب ممبئی کا سفر ہوا اور کب وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ وہ پکنک آج اتنا بڑا میرا کریئر بن گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا اپنی بات اگر میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کی میں نے اپنی لائف کتنا جو بھی بہت سٹرونگ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا میں بہت محنت کری اور آئی ٹھنگ سو دو ہزار تیرہ تیرہ چودہ کے اندر میں سٹیبل ہو گیا تھا آئی ٹھنگ سو سوشل میڈیا پہ تھوڑا لیٹ آیا کافی ٹائم پہلے مجھے آ جانا چاہیئے تھا بہت سو لوگ نے مجھے ایڈوائز دی بٹ میں بیزی تھا یا پھر بولوں یہ ایکسکیوز ہے کہ میں بیزی تھا میں بیزی نہیں تھا ایکچولی میرا من نہیں تھا چینل بنایا تھا میرے یوٹیوب پہ دو ہزار تیرہ میں بٹ من نہیں تھا کیونکہ میں ادر چیزوں میں بہت زیادہ بیزی تھا اپنا کریئر میں بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا اور سب کچھ دو ہزار تیرہ چودہ تک میں بہت اچھی سٹیبل کنڈیشن میں آ چکا تھا اس سب چیزیں میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں مطلب کوئی ریزن تو ہوگا کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہی سننے والے جن کی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے گولز وہ لوگ سیٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے گولز اور اسی کو پورا کر کے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھو چھوٹے گولز کو اچھیو کرنا بہت آسان ہے آج میں آپ سے بولوں گا کہ بزار سے آپ کچھ خرید کے لیا آپ لیا ہوگے اگر میں آپ سے بولوں گا کہ آج آپ کو پانچ کلو میٹر کی رن کرنی ہے تو آپ شاید کر لوگی یا پھر میں آپ سے بولوں گا کہ آپ کے پاس چھ مہینے ہیں آپ کو ایک بائک خرید کے دکھارنی ہے آپ شاید جوڑ تار کر کے وہ کر لوگی چھوٹے چھوٹے شورٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں جس کو ہم بہت جلدی اچھیو کر لیتے ہیں اور بس ہم لوگ وہیں آکے سٹک ہو جاتے ہیں اور اس سے اوپر سوچنے کے لیے ہمیں وہ چوٹ چاہیے exactly میں آپ کو وہی ورڈ دے رہا ہوں دنیا میں جتنے لوگوں کو جن کی اوقات بتائی گئی ہے یا پھر یاد دلائی گئی ہے انہوں نے اپنی اوقات بڑھائی ہے کہ ان کے بارے میں آج لوگ بات کر رہے ہیں ہمارے انڈیا میں 90% ایسے لوگ ہوں گے شاید میں کم بول رہا ہوں 90% سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے جو ڈریم سے وہ بہت چھوٹے ہیں اور اس کو وہ بہت جلی اچھیو بھی کر لیتے ہیں اور وہیں آکے وہ رک جاتے ہیں نکر لیں کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ان کو بہت سو لوگ ریٹیسائز کرتے ہیں ان کے پیر کھیچھتے ہیں ان کو روکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہم تو بڑھیں گے نہیں ہم تمہیں بھی بڑھنے نہیں دیں گے اور اس کلچر کی پراثہ کو اتنا سٹرونگلی نباتے ہیں سب لوگ کہ آدمی کو بڑھنے آدمی سوسائیڈ کر لیں مطلب اتنا سٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو بٹ کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو چادر بڑی کرنی ہے پیر تو باہر نکالیں گے نکالیں گے چادر بھی بڑی کرنی ہے اور اپنی اوقات سے تھوڑا سا اور آگے کر جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں انسان کسی کی بھی موٹیویشن کی ویڈیو دیکھ کر یا کسی سے انسپائر ہو کر کبھی سکسس نہیں ہو سکتا یہ فیکٹ ہے چاہیے ویڈیو ہو چاہے کوئی بھی بٹ ایک اور چیز فیکٹ ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اوقات دس بائی دس کے کمرے میں سیٹ کر کے رکھی ہے دس بائی دس کے کمرے سے اوپر کی آپ کی سوچ نہیں ہے وہی آپ کا سپنا ہے تو آپ کبھی بھی اس دنیا میں سو بائی سو کے گھر کہ مالک نہیں بن سکتی یہ فیکٹ سی بات ہے مورل آب دس ٹوری یہی ہے کہ اس چھوٹے سے ریلائنس سی ڈی ای میں سیل سے آج اس مقام تک پہشن تک جو سفر میں نے تیہ کر آئے اس میں کہیں بار میں کیچڑ میں گرا ہوں لیکن پھر اٹھا ہوں اپنے آپ کو ساف کر آئے اور آگے بڑھے ہیں بہت سے لوگ جو نائنٹی پرسن لوگوں میں بات کر رہا ہوں ان کا ایک چھوٹا سا ریزہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیچڑ میں گر جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی کیچڑ میں جب گری گئے ہیں گندے ہو ہی گئے ہیں تو پھر آپ کیا فائدہ آگے بڑھنے کا اور ہی جو کیچڑ میں گرنے کی میں نے آپ سے بات کہی ہے شوٹ ٹرم کی جو گولز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سپنے ہوتے ہیں اس میں کبھی آپ گیروگے نہیں اس کو آپ اچیو آج ریزہ کر کری لوگے لیکن جو لمبا سوچتے ہیں جو لانگ ٹرم کیلئے سوچتے ہیں وہاں پہ دھکا کام نہیں لگے گا وہاں پہ آپ کو کنٹینیو چلنا پڑے گا اور اکیلے چلنا پڑے گا and trust me مجھ جیسا انسان مطلب میرے میں کوئی خاص ایسی خوبی نہیں ہے نہ ہی میرے میں ایسی کوئی قوالیٹی تھی یا میں اپنے آگوں کچھ ایسا مانتا ہوں اگر میں کچھ بن سکتا ہوں اپنی زندگی میں تو آپ لوگ تو مجھ سے کہی گنا زیادہ بیٹر ہیں تو اس اٹلس کی سائیکل سے لے کر آج کی کار تک اس پچاس کلو کی ہڈی والی سٹرکچر سے لے کر آج نبی کلو کے ماس تک اگر میں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کر رہا ہے تو وہ گر گر کر ہی کر رہا ہے لوگوں نے خوب کریٹیسائز کرا پیر کھیچنے کی کوشش کری آگے بڑھنے نہیں دیا آج بھی کرتے ہیں اور آنے والی ٹائم میں اگر میں اور بڑھتا ہوں تو اور مجھے ایسے لوگ ملیں گے تو ان چیزوں کے لیے پریپیر ہو کر آگے بڑھنا اور وہ کیچڑ جو بات کہی کے لیے